آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں جی یوٹیوب کی بیسٹ کلکان ریسپی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو بڑھتے ہیں انگریڈینز کی طرف اس کے لئے مجھے چاہیے ٹو کپ میرے پاس یہ والا کپ ہے میں نے ٹو کپ لے لیا ہے ملک پاورڈر اور ون کپ میں نے لے لیا ہے شگر براون شگر ہے آپ وائٹ بھی لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی لیمون اور کچھ میں نے لے لیا ہے پسٹیشز جن کو میں نے کٹ لیا ہے اور یوز کریں گے پانی وان اینڈ آف کپ میں نے پہن لے لیا ہے اور سب سے پہلے میں اس میں ملک پاورڈر ڈال دوں گی اور پھر ساتھ ہی میں ڈال دوں گی وان کپ اس میں پانی اور اسے کر دوں گی میکس اچھے طریقے سے اور دیکھیں جی اس میں بلکر میں نے فلیم اس کی رکھی ہوئی ہے سلو اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنیں اور پھر اس میں میں آف کپ اور پانی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا فلیم کو میں کر دوں گی ہائی زیادہ نہیں میڈیم پی رکھنی ہے اور پھر اسی طریقے سے میں اس کو میکس کروں گی اور پین کو ساتھ آپ نے سائیڈوں سے بھی اس کو ساف کرتے رہنا ہے اسی سپون کی مدر سے وہ دن سپون جو ہوتا ہے اس سے چیز جو ہوتی ہے بارٹم میں نہیں لگتی اور اب اس میں میں آئٹ کر دوں گی لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون جو ہے لیمن جوز ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی جو ہمارے پاس وان کپ چینی ہے وہ اور متواتر ہم نے اس میں چمچ ہلانا ہے جب تک اس کا پانی جو ہے ڈرائی نہیں ہو جاتا اور دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے مٹھائی بہت اچھے طریقے سے جو ہے تیار ہو رہی ہے اور پانی ڈرائی ہونے تک ہم نے اسی طریقے سے اس کو پکاتے رہنا ہے اور فائف منٹ ہمارے ہو گئی ہیں دیکھیں جی جو ہماری شگر اور اس میں جو باقی پانی تھا وہ اس کو ڈرائی ہو رہا ہے اور تقریباً اب ٹو یا ٹری منٹ اور جو ہے مجھے اس کو پکانا ہے اب میں نے جو فلیم ہے وہ بہت جو ہے سلو کی ہوئی ہے تا کہ یہ نیچے پین میں جو ہے ہماری مٹھائی جو ہے وہ سٹک نہ ہو اب جی تقریباً کیا بلکہ ہمارا پانی ہو گیا ڈرائے اور اب جو ہے میں فلیم کو کر دوں گی آپ اور نیکس ٹیپ بتاتی ہوں آپ کو کیا کروں گی اور میں نے باؤل لے لیا اس کو میں نے پہلی گریس کر لیا ہے آئل سے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہمارا جو ہے مٹھائی دیکھیں اس فارم میں آگئی ہے اب اسے میں اس باؤل میں شفٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں اوپر سے اس کو کر دوں گی ٹیپ دیکھیں اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اور پھر میں اس پر لگا دوں گی ڈھکن یہ اب میں نے اس کو ٹیپ کر لیا ہے یہ ڈھکن لگا دوں گی اور پھر ٹو آرز کے لیے میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو پھر آپ سے ملتی ہوں ٹو آرز کے بعد دو تین گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں جی اب اس کو ہم نے فریج میں سے نکال دیا ہے جو ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے تو اب ہم اس کو کٹ کریں گے تو دیکھیں جی یہ کتنے اچھے طریقے سے ہم اس کو کاٹ رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے یہ بنی ہے اور ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میں اب اس پر تھوڑا سا ڈال دوں گی پستائشوز اور یہ لیں جی ہماری کا لکھند ہوگی یہ اتیار اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یوٹیوب پہ سب سے یہ بیسٹ ہماری کا لکھند ہوگی اور پھر آپ سے ملتی ہوں نیسٹ ویکس کی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک دے اجازت موسیقی